السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حزیزان محترم یہ دو آدمی جو آپ کو نظر آ رہے نا یہ دو جگڑ رہے تھے لڑ رہے تھے اور یہ بچارے کو فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے وہ کہتا تھا کہ میں ٹھیک ہوں اور یہ بڑا کہتا تھا میں ٹھیک ہوں یہ ہے چھوٹا اور یہ ہے بڑا اس لیے میں دونوں کو پکڑ کر آپ کے پاس لائے ہوں آپ کے سامنے ان دونوں کو میں نے پیش کر دیا ہے یہ دونوں اپنا موقف سنائیں گے بڑا مہربانی ان کے درمیان کوئی فیصلہ کر دیں اور یہ کافی عرصے سے جھگڑ رہے ہیں اور ان کی لڑائی ختم ہونے کوئی نہیں آ رہی اور دو آدمیوں کی لڑائی ختم کروانا تو آپ کو پتہ ہی ہے کتنا سواب کا کام ہے دو آدمی کے درمیان سلو کروانا اچھا کام ہے بہتر ہے دین میں پسند کیا گیا اس کام کو اس لیے بڑا مہربانی اس چھوٹے اور بڑے کے درمیان آپ سلو کروا دیں ان کا جھگڑہ ختم کروا دیں دونوں کا جھگڑہ آپ سن لیں پھر اس کے بعد آپ جو بھی فیصلہ وہ کر دیں چھوٹے جہاں کہیں لگے آپ کو کہ بڑا آپ کے خلاب ہو رہا ہے تو آپ کو بولنے کا حق ہے بڑے آپ کو بھی بولنے کا حق حاصل ہے جہاں آپ دیکھیں کہ چھوٹا آپ کے خلاب ہو رہا ہے تو آپ اس کی تردید کر سکتے ہیں اپنا موقع بیان کر سکتے ہیں لہذا دونوں اپنا اپنا موقع بیان کرو تاکہ عوام سے فیصلہ کروا اور میں ایک بڑا ننگا جملہ بولنے لگا ہوں کہ پوری دنیا کے بزرگوں کی کوئی گستاہی کر لے سمیت صحابہ کے کافر نہیں ہوگا یہ متفقہ فتوہ ہے بریلوی دکندی ایل ادیش شیعہ صاحب کا حرام کا مرتقب ہوگا گناہگار ہوگا ہاں جو صحابی کو کافر کہے گا وہ کافر ہوگا آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کو کسی صحابی کو اپنے علم کی بنات پر کافر بھی ڈکلئر کر دے وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے ہاں جو صحابی کو کافر کہے گا وہ کافر ہوگا آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کو کسی صحابی کو اپنے علم کی بنات پر کافر بھی ڈکلئر کر دے تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے ہاں جو صحابی کو کافر کہے گا وہ کافر ہوگا کسی صحابی کو اپنے علم کی بنات پر کافر بھی ڈکلئر کر دے تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے ہاں جو صحابی کو کافر کہے گا وہ کافر ہوگا جی عزیزین محترم آپ ماشاءاللہ پنجیت کے بیٹھنے والے ہیں پنجیتی فیصلے کرتے رہتے ہیں آپ نے دونوں کا موقف سن لیا چھوٹے کبھی بڑے کبھی کافی عرصے سے یہ بیچارے دونوں لڑ رہے تھے اور ان کا جگڑہ ختم ہونے کو نہیں آ رہا تھا آپ برہ مہربانی ان دونوں کے درمیان آپ کو ہی فیصلہ کریں آپ نے دونوں کا موقف سنا ہے چھوٹے کبھی بڑے کبھی سچا کون ہے جھوٹا کون ہے آپ نے کمنٹس میں فیصلہ ضرور کرنا ہے اور کسی ایک کے حق میں آپ نے فیصلہ دینا ہے اب ظہر ہے حق پر ایک ہو سکتا دونوں تو نہیں ہو سکتے دونوں آدمی حق پر نہیں ہو سکتے حق ایک کے ساتھ ہوگا دونوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا اس لیے برہ مہربانی ان دونوں کے درمیان یہ بیچارے کافی عرصے سے جگڑ رہے تھے ان کے گھر میں تو جگڑا ختم ہونے کوئی نیارہ برہ مہربانی جگڑا ختم کروانے